موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین عثمان خان آپ کا دوست آپ کا حوست لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے فضائل رمضان حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے اور یہ مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق اتا کریں تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی سے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین ہمارے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہمارے گفتوگے سلسلے کو فیض صاحب آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام ازاک اللہ خیر احمد ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی فیض صاحب رمضان کی تیاری کے تعلق سے کئی باتیں آپ نے بتائی الحمدللہ میں جاننا چاہتا ہوں کچھ اور ہم اپنے روزوں کو کس طرح اور کس طرح پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحیل غضتا من لسانی افتح و قولی اما بعد تمام تعریف ہیں اسے اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پانے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم نے پچھلی مرتبہ بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے ہمارے اس رمضان کو ہم پروڈکٹیو بنائیں جو پچھلے اپیسوڈز میں جو پوائنٹس گزرے ہیں وہ دراخیت یہی تھے کہ کیسے ہمارے رمضان پروڈکٹیو بنے جس میں سب سے اہم سب سے امپورنٹ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے اس کا ویلکم کرنا چاہیے اس معنی میں کہ آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لینے چاہیے جیسے ہم نے دیکھا تھا بیمار ہے تو بیمار لوگ پہلے سے اس کی تیاری کر لیں مطلب یہ کہ دعوہ خانے بتا دے کسی آپریشن کی ضرورت ہے رمضان سے پہلے کرا دے تاکہ رمضان کا منت مہینہ ڈسٹرپ نہ ہو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو ہم عبادت چھوڑ کر ہم نے دیکھا بس مختلف قسم کے تیاریوں میں لگا دیتے ہیں تو ایک پروڈکٹیو مسلم جو ہوتا ہے ایک ایسا مسلمان جو اپنے اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے رمضان سے پہلے ان سمام چیزوں کی تیاری کر لیتا ہے جیسا مثال کے طور پر عید کا معاملہ ہے عبید میں کچھ خریدنا ہے وغیرہ ہے رمضان سے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر رمضان میں بھی لیا جا سکتا ہے لیکن دن میں لے لے مختصر وقت میں جا کے لے لے پہلے سے لے کر رکھ لے دیکھیں جس کو جو مقصد کو حاصل کرنا ہے تو انسان مقصد کے لئے کچھ بھی کرتا ہے تو جب انسان اپنا مقصد سمجھ لے کہ میرا مقصد جو ہے رمضان کا وہ عید میں اچھے کپڑے پہننا یا خریداری کرنا یا اچھے کھانے کھانا نہیں ہے بلکہ عبادت کر کے اپنے رب کو اللہ کو راضی کرنا ہے جب یہ میشن یہ مقصد انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے لہٰذا صحت کا خیال رکھیں خرید و فروقت پہلے کر لے تاجیروں کے لئے ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ اپنے کام والوں کو تھوڑا سے دھیل دیں کام والے کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے کچھ کاموں کو نپٹا لے تاکہ رمضان جب آج آئے تو انہیں زیادہ محنت مشخت نہ کرنا پڑے جیسا کہ جو ایسے جابز ہوتے ہیں جو تارگیٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں پہلے سے کچھ تارگیٹ اچھیو کرنا شروع کر دیں پیسہ آپ جاؤں گا یہاں پہ روک رہا ہوں بعض میرے ذہن میں آئیت کام والوں کے تعلق سے کل ہم نے کام والوں کے تعلق سے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایجنسی میں جاب کرتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا گائیٹ لائنس دینا چاہیے دیکھیں وہ لوگ جو ایسی محنت کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسا آپ نے کہا ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس ٹیولنگ کے اندر جو چیزیں پروائیڈ کرنا ہے سہولتیں دینا ہے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کا جو مشغلہ ہے جو جوب ہے بہت محنت اور مشخت کا ہے تھکان بھرا ہے لیکن بہرحال پھر بھی دیکھا جائے تو یہ فزیکل لیبر نہیں کرتے ہیں جسمانی مشخت نہیں کر رہے مطلب اس معنی میں کہ نکل کر جانا سامان کو اٹھانا تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی تیاری اس طرح سے کرے کہ رمضان میں کوشش کرے کہ زیادہ زیادہ وقت ایسا کرے کہ مطلب کم سے کم ان کو جانا پڑے یا اپنے ڈیوٹی کو کو جیسا شفٹ کرے کہ وہ رمضان میں روزہ کھلنے کے بعد ہو یا پھر ایسا کرے کہ روزے کے آدھے روزے تک ہو اور اس کے بعد وہ تھوڑے سے فری ہو جائے مطلب کچھ نہ کچھ تو ایڈجسمنٹ کرنا ہوں گا چونکہ اس میں کوئی ایک فیصلہ کون بات نہیں کی جا سکتی چونکہ ماحول سماج زمین زمانہ ایکنومیکل کنڈیشن سب کے الگ ہوتے ہیں تو اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے ساری چیزیں لیکن جب ایک انسان یہ ٹھان لیتا ہے یہ سوچ لیتا ہے انسان بہت سارے چیزیں جو نامکن سمجھتا ہے وہ بھی ممکنات میں سے ہو جاتی ہے تو بہرحال اس میں ہم نے دیکھا کہ تیاری کی تعلق سے باتیں دیکھی کہ خواتین کی تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی کہ خرید و فروخت سے زیادہ اس مہینوں کی عبادت کا مہینہ بنائے بازاروں میں کم گمیں کم نکلے صرف ضرورت پڑھنے پر نکلے اسی طرح جو ہے دیگر بہت ساری اور بھی تیاریاں ہیں صحت کے علاوہ بھی جو ہم کرے وقت کو جو ہے ٹائم منیجمنٹ کرنا ہے کیونکہ رمضان و مہینہ جس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرے ٹھیک ہے اسی طرح صدقات اور قیرات کا جو ہے معمول کرے اسی طرح جو ہے کوشش کرے کہ راتوں میں جاگنے کے لیے تیاری پہلے سے کر لے اس لئے کی قیام اللیل دبرات میں عبادت کرنے کے لیے اسی طرح آخری عشرے میں جو شب قدر کی تلاش ہے شب قدر کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تیاری آفس کے لیے کام کے لیے پہلے سے کرنا ہوگی کہ رات میں اگر جاگتے ہیں تو دن ہمارا خراب نہ ہو یا دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو یا ہمیں خامخہ شٹی بھی نہ لینا پڑے یا ایکچوال جو ہے روٹین ڈسٹ اپ بھی نہ ہو کچھ نہ اس کو چینج کرنا چاہیے تو بہرحال ایک سوچ بنا لے ہمیں کچھ کرنا ہے رمضان میں کچھ کرنا ہوا طلاوت کا آپ نے بتایا طلاوت کیا رمضان کے جیسا کی طلاوت کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایک بار برز نہیں کیا رمضان میں طلاوت کی کیا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں اگر انسان طلاوت کرتا ہے روزے کی حالت میں طلاوت کرتا ہے قرآن کی دیکھا گیا ہے قرآن کی زیادہ تلاوت ایسا عام دینوں میں تو دیکھا نہیں گئے افکر آپ مسجدوں میں جائیں گے دیکھیں گے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہوا ملے گا ویسے عام دنوں میں اگر گئے تو اللہ ما شاء اللہ ایک آدمی آپ کو کوئی بزرگ سا آدمی مل جائے ایک تلاوت کرتا ہوا مسجد لیکن اگر رمضان کے دنوں میں دیکھا گیا شروع کے دنوں میں مسجد بھری ہے نمازیوں سے بھی اور نماز کے بعد دیکھیں گے تو سارے لوگ تلاوت میں مسجد لیکن رمضان میں تلاوت کا تلاوت کرنے کی نیکیہ کچھ بڑھ جاتی ہے یا وہی رتی دس نیکیہ ایک ورڈ پر دیکھیں حدیث میں تو یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر ہر ورڈ پر جو ہے دس نیکیہ ملتی ہے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علیف لامیم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے مطلب علیف لام میم کو پڑھتا ہے تو تیس نیکیہ ملتی ہے اب رمضان میں اس کا سواب ظاہر سی بات ہے اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ انسان روزہی کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے اور رمضان میں عمومی اعتبار سے بھی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آئے اور انسان روزہی کی حالت میں ہے روزہی کی حالت میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے انسان ایک ساتھ دو عبادتیں کر رہا ہے عبادت اور دوسری نماز وہ بھی عبادت تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا اہم وقت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں آپ کسر سے تلاوت کرتے روایتوں میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل اسلام آتے اور مکمل ایک قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے مطلب جتنا قرآن اس سال تک نازل ہوا تھا وہ پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے جبریل اسلام ایک بار پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جبریل اسلام سنتے یہ ہوتا اور آخری سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات ہوئی اس سال آپ نے دو مرتبہ یہ کام کیا دو مرتبہ ویر دعا کمپلیٹ خوران ختم کیا گیا اس سے پتا چلا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے خوران پڑھتے تھے یہ خیام کی شکل میں رات کی نماز تراوی کے شکل میں ہو سکتا ہے یا پھر الک سے نماز کے علاوہ بھی انسان مصف لے کر اپنا بہرحال پڑھ سکتا ہے تو بہرحال ظاہر چیز بات روزہ ہے پھر رمضان کا مہینہ ہے پھر تلاوت قرآن کا تو گہرہ تعلق رمضان سے یقین اس کا عجر و سواب رمضان کے اندر بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر یہ سب سے بڑی فضیلت رمضان کی کیا ہے؟ دیکھیں رمضان کی اگر سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہم کہہ سکتے ایک عمومی اعتبار سے تو وہ یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لئے انتخاب کیا اور وہ فرض عبادت کیا ہے؟ روزہ سوم صدی اللہ رمضان کی اگر یہ فضیلتی اگر ہم سمجھ لے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ منت کتنا زیادہ جو ہے ورچو ایسے جس کو ہم کہیں گے اس کے کتنے زیادہ فضائل ہے کہ اللہ تعالی نے ایک عبادت کا انتخاب اس مہینے کے لئے کر دیا مطلب ہم جانتے ہیں اور بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں بنیل اسلام علیہ خمسن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیادیں گواہی دو کہ اللہ کے صبح کو معبود برخ نیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں نماز خائم کرے ایسی طرح زکاة دے حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اس حدیث میں الفاظ تو یہاں یہ پتا چلا کہ یہ پانچ چیزیں جو ہے فرائز میں سے ہیں اور اس پانچ میں سے جو روزے والا فریضہ ہے جس میں ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں صبح سورج نکلنے کے پہلے سے لگا غروب ہونے تک تو اس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس اہم عبادت کو جو کہ فرائز میں سے پانچ میں سے ایک ہے اس کے لئے اس مہینے کا اس سیزن کا جس کو ہم زبان میں کھیں گے انتخاب کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اہم فضیلت ہے اگر انسان کچھ نہ بھی سمجھے رمضان کے طلوع صرف اتنی ایک فضیلت سمجھ لے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک فرض عبادت کے لئے ایک مہینے کا انتخاب کرتا ہے اس کو چوئیس کرتا ہے اس کو سیلٹ کرتا ہے تو گویا رمضان ایک بڑی اہمیت کا حمل مہینہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فرض عبادت کو اس کے اندر ہم پر فرض کیا کہ ہم اس عبادت کو اس مہینے کے اندر کریں مطلب وہ جو دیوریشن ہے وہ منت ہے وہ رمضان وہ پورا کا پورا مکمل روزے کا مہینہ ہے اور پہلی تاریخ سے لے کر انتیس یا تیس جتنے بھی اس میں دن ہوتے ہیں ان پورے ایام میں انسان کو جو روزے رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اتنا ہی اگر انسان سمجھ لے تو باقی دیگر فضیلت ہے اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک فرض عبادت کے لئے اللہ نے اس مہینے کا مخصوص اعتبار سے جو انتخاب کیا ہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کیا رمضان حرمت والا مہینہ ہے لیکن رمضان حرمت والا مہینہ تو نہیں ہے اس لئے کہ حرمت والے مہینہوں کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرمت والے مہینے چار ہیں ایک جو ہے ذلقضہ ایک ذلحجہ ایک محرم اور ایک رجب تین تو ایک ساتھ آجاتے ہیں اور ایک رجب آتا ہے بیچ پہ آتا ہے تو چار مہینے حرمت والے ہیں رمضان ان حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہیں لیکن رمضان کی اپنی ایک فضلت ہے یقیناً حرمت والے مہینوں کی اپنی فضلت ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اس کی اپنی پسند ہے کہ اس نے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو انتخاب کر لیا چوئس کر لیا اپنے لئے جیسے کہ حرمت والے مہینے چار اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے کچھ دنوں کو سیلٹ کر لیا جیسے کہ ہفتے کے اندر جمعہ کا دن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھڑیوں میں سے کچھ گھڑیوں کو سلٹ کا انتخاب کیا جیسے جمعہ کے دن سر سے مغرب کا بیچ کی وقت جب دعا خبول کرتا ہے اس طرح رات کا تیسرا پہر جس میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہر روز تو یہ اللہ کی مرضی ہے کچھ گھڑیوں کو کچھ دنوں کو کچھ ایام کو کچھ مہینوں کو اللہ مخصوص کرتا ہے لیکن رمضان حرمت والے مہینوں میں سے تو نہیں ہے لیکن رمضان کی اپنی کچھ فضائل ہے اپنی کچھ فضیلتیں ہیں اپنی کچھ جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے لیکن یقینا یہ حرمت والے چار مہینوں میں سے مہینہ نہیں ہے حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہوئی حرمت والے مہینے اس مہینوں میں عدمی زیادہ برائی نہ کرے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے کیا ہے دیکھیں حرمت والے مہینوں کا معنی یہ ہے کہ یہ عام دنوں کے مخابلے میں ان کا احترام زیادہ ہے اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے کوئی اٹیک کر رہے تو ریٹالیٹ ہم کر سکتے جوابی کروائے لیکن شروعات نہ کی جائے یہ وہ مہینے جس کا تخدس اللہ رب العزت نے انتخاب کیا چنائے تو لہٰذا ان مہینوں میں گناہ اور معاصیت سے اپنے آپ کو روکے حالانکہ سارا سال ہم کو گناہ سے رکنا ہے لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے سپیشلی سمجھے چونکہ اللہ نے ان کے حرمت رکھی ہے تو سپیشلی اس سے رکھیں جنگ اور جدال سے اپنے نفس کو جو ہم روکے رکھیں اور زیادہ زیادہ نگی کتاب رغبت کریں یہ اس کا مہنہ ہے حرمت والے سے منات وہ چیزیں جو عام دنوں میں بھی کی جاتی ہے لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے حرام ہے عام دنوں میں بھی حرام ہے لیکن ان دنوں میں خاص طور سے مطلب اشتناب کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں جو حلال بھی ہیں جیسا کہ اپنی دفاع کے اندر لڑنا یا کوئی ہمپیٹاک کرے یا کوئی ہمارے خلاف کرے لیکن ان مہینوں میں ابتداء اپنی طرف سے نہیں لینے چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے یہ مہینے ختم ہو جائے اس کے بعد انسان جو ابتداء کر سکتا ہے کیا اگر اسی انسان سے اگر ان مہینوں میں گناہ ہو جاتا ہے کیا اس کی گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے یا اتنی ہی رتی لیکن گناہ کی تعلق سے اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل ہے کہ گناہ انسان کبھی بھی کرے اس کا گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا گناہ کیا گیا لیکن نیکی کی تعلق سے اللہ نے خصوصیت کر دیا کہ نیکی کو ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر جو ہے مختلف اعتبار ستر اور کسی روایت پر آتا ہے سات سو درجہ تک ملٹیپل ٹائمز آف سیون ہنڈیڈ سیونٹی یا ٹین ٹائمز اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے لیکن گناہ کا معاملہ یہ کہ اللہ بندوں کو گناہ ایک کا ایک ہی دیتا ہے انشاءاللہ عزیز اگر انسان کسی بھی مہینے میں گناہ کرے تو اس کے انٹینسٹی تو ظاہر چیز بات زیادہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اشتناب کرنا چاہیے نیکی کرنا چاہیے لیکن انشاءاللہ گناہ گناہ ہے جو گناہ کیا اس کا گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا گناہ کیا اس کو ایکسس میں انشاءاللہ نہیں ملیں گا لیکن نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایکسس ہوتی رہتی ہے اللہ زیادہ تھی ان میں جو ہے کرتا رہتا ہے ان مہینے میں نیکیاں اگر آدمی کرے زیادہ زیادہ اس کا آجر بہت زیادہ ملیں گا اللہ تعالیٰ کے پاس لیکن ہر نیکی کے تعلق سے کوئی ڈیفائنڈ حدیث نہیں ہے کہ یہ ملیں گا اس کا اتنا ملیں گا لیکن بہت زیادہ ملیں گا اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں حرمت والے مہینوں کے اندر ہم نفلی نمازوں کا احتمام کر سکتے ہیں نفلی روزوں کا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے علاوہ اکس کسرت سے روزے محرم میں رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے نفل روزوں کا احتمام کرئے نمازوں کا احتمام صدقات کا احتمام ہم کر سکتے ہیں ایسی طرح ذلحجہ کے پہلے دس دنوں کے تعلق سے تو حدیث میں آیا ہے چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں دس دنوں کی فضیلت تو یہ ان میں کیے گئے عمال کا جتنا عجر ہے اتنا کسی عمل کا نہیں یاد رکھی کسی عمل کا نہیں لہذا یہ بہت ایک فضیلت کا وقت ہے اپنے نام عمال کو ملٹیپل فولز ملٹیپل ٹائمز بڑھانے کا وقت ہے تو ان کو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن الحمدللہ رمضان بھی ایک بڑا اہم مہینہ ہے ایک اہم موقع ہے ہمارے لئے کہ ایک ٹریننگ حاصل کر کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں بہت زیادہ عجر اور سواب کما سکتے ہیں رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے تو دیکھئے اس کے تعلق سے تو کئی فضیل روزے کے تعلق سے آتے ہیں اور چونکہ روزہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو ظاہر چیز بات ہے اس کا جنت کا کیا کنیکشن ہے رمضان سے وہ ہم دیکھتے آئیے حدیث اس طرح سے یہ متفقہ لے روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین خید کر لیے جاتے ہیں تو اس حدیث میں جو بات پتہ چل دی وہ یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں مطلب جہنم بند کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن اور شیعاتین خید کر دی جاتے ہیں تو یہاں دیکھئے جو بات پتہ چل دی ہے کہ رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے جو آپ نے سوال کیا تو رمضان کا اور جنت کا یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اعلان کر رہا ہے رمضان کے مہینے کے اندر کہ رمضان کے مہینے کے اندر جنت کھولی ہے تمہارے لی تم اسے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہو یا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر تم ایسے عمال کر سکتے ہو جن عمال کے ذریعے تم بہت آسانی سے اور بہت جلی جنت حاصل کر سکتے ہو تو گویا جنت کا اور رمضان کا یہ تعلق ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں جنت کھلی ہے اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے جنت کے دروازے جیسے جنت کے دروازے اگر آپ نے بتا جنت کے دروازے کھوڑ دیے ہیں تو کیا رمضان کے مہینے میں کوئی انتقال کر گیا تو کیا ڈائریک جنت میں چلے جائے گا تو رمضان کے مہینے میں جو دروازے جو کھولے ہیں جنت اس کا کیا معنی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن جب رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھولے ہیں حدیث کے اندر آ رہا ہے تو ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے دروازے کھولے ہیں اس کا کیا معنی ہے جنت کے دروازے کھولے ہیں اس کا کیا سگنیفیکنس ہے میں ایک مثال دیکھ کے بعد سمجھانا چاہتا ہوں یقیناً یہ مثال جنت کے مخابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک سمجھنے کے لئے کہ سمجھ لیجئے بارش کسی علاقے میں نہ ہوں جیسے کہ اکثر آج کل دیکھا جا رہا ہے بارش نہیں ہو رہی بہت سارے علاقے میں لیکن اس کے بعد خبر آتی ہے کہ بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد جو باندھ تھا جو ڈیم تھا یا وارٹر ریزروائر تھا مطلب جہاں پانی جمع ہوتا ہے پینے کے لئے کام آتا ہے استعمال کے لئے کام آتا ہے کمپنیوں کے لئے کام آتا ہے خبر آتی ہے کہ اتنا پانی آئے ماشاءاللہ بارش اتنی اچھی ہوئی کہ ڈیم فل ہو گیا اور اس کے دروازے کھول دئیے گئے اب ہم اپنے گھر میں بیٹے ہیں اخبار میں پڑھ رہے کہ ڈیم کے دروازے کھل چکے ہیں حالانکہ نہ ہم موجود ہیں نہ اس پانی سے کوئی ذاتی وہاں ہم کو تف فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف یہ سن کر ایک دلی مسارت اور خوشی ہوتی رہے کہ ڈیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وقت پانی زیادہ ہو گیا ہے اب یہ بارش کا مہینہ اچھا گزریں گا آنے والے گرمی کا مہینہ اچھا گزریں گا تو آپ سوچئے کہ حدیث مہارا جنت کے دروازے کھلے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے سے دنیا میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے در حقیقت یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ایک اعلان ہے کہ میرے بندوں اس مہینے میں جنت کھلی ہے تمہارے لئے تم اچھی عامل کر کے مجھ سے یہ حاصل کرلو اچھا دوسرا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس کا کیا معنی ہے ویسے بھی اگر جہنم کے دروازے کھلے ہو بند ہو جنت کے کھلے بند ہو ابھی ہم کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ایک اعلان ہے اس اعلان کو اس ڈائم کے مثال سے میری سمجھیا اب دیکھئے جہنم کے دروازے بند ہے بے فکر ہو جاؤ جنت میں جاؤ مطلب جہنم میں نے اس مہینے میں تمہارے لئے بند کر دی ہے جنت تمہارے لئے کھول دی ہے اس مہینے میں تم عامل کر کے اس مہینے کو تم جنت میں جانے کا مہینہ بنا سکتے ہو اس چیز کی تائیت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایک شخص آیا ایک شخص آیا اور وہ اجنبی تھے کسی اور علاقے سے آئے تھے آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لئے کیا کرنا ہوگا تو کہا تم گواہی دو کہ اللہ کی سوا کو معبود بارک نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ و رسول ہوں کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا تو کہا تم نماز خائم کرو کہا کتنے وقت کہا پانچ وقت کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا تو کہا جو نفل تم چاہو اور کتنے روزے رکھنے ہوں گے تو کہا پھر تم جو چاہو نفل روزے آہ ٹھیک کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم جو ہے زکاہ ادا کرو کہا کتنی ادا کرو تو کہا 2.5% 2.5% کہا اس کے علاوہ تو کہا جو تم نفلی دینا چاہو ٹھیک ایسی بات چیت ہوئی اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ آپ میں جتنی باتیں کہیے ٹھیک میں اس سے ایک چیز بھی زیادہ ایک چیز بھی کم نہیں کروں گا اور وہ چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھے جو ہم موجود تھے کیا تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے صحابہ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ شخص جو جا رہا ہے اگر جو وعدہ کیا مجھ سے اگر پورا کر دے مطلب کیا کیا کرے توحید پر جندگی گزارے نماز خائم کرے ٹھیک ہے روزہ رکھے زکاة دے تو یہ شخص جنت میں جائیں گا تو یہاں یہ چیز بلکل واضح تھی حدیث کے اندر کہ روزہ رکھنے والا مطلب ایسے تو چار عامال آئے اس کے اندر تو اس میں روزہ بھی شامل ہے حج تب شاید فرض نہیں ہوتا اس وجہ سے محادیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے تو بہر ریال روزہ بھی اس میں شامل ہے مطلب توحید نماز روزہ بھی اس میں شامل ہے روزہ رکھنے والا جنت میں جائیں گا یا دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جو یہ عامال کرتا ہے مطلب فرائز کا احتمام کرنے والا ان ریال سے چلتا پھرتا جنتی ہے مطلب وہ جنت پہ جانے والا تو یہاں حدیث میں جو وضاحت ہو رہی ہے دیکھیں جنت سے کیا تعلق ہے آپ نے جو سوال کیا تھا بہت گہرا تعلق ہے رمضان کا جنت سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان جنت میں داخل کر سکتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم کم عامال کرنے کے باوجود بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں جس کو جنت کہا گیا جو الٹیمیٹ ایمی آت رکھیں ابن آدم انسان جو آدم کی اولاد ہے اس سے بہتر تھکانہ اس کا نہیں بہتر آدم کی جو اولاد ہے اس کے لئے اس سے بہتر کوئی تھکانہ نہیں جس کو ہم جنت کہتے ہیں یہ کھلی ہے مطلب ایک طرح سے سیل ہے کہ جنت حاصل کر لو سیل لگا ہے نیکیوں کا سیل گولڈن آفر چالو ہے کتنے چاہو کرو حاصل کر لو وہ چیز جو الٹیمیٹ ایم ہے جہاں سے آدم علیہ السلام آئے تھے ہمیں اگر وہاں جانا ہے تو مہینہ سب سے بہتر ہے اور وہ جگہ جو سب سے بہنکر سب سے خطرناک سب سے جس لوگائیں گے عذیت دینے والی تکلیف دے جگہ ہے جس کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے اتنی بری جگہ جہنم جس طرح جنت کی اچھائیوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی کچھ باتیں تو آتی ہے لیکن پھر بھی تصور نہیں کر سکتے جہنم اتنی خراب جگہ جس کو سونج بھی نہیں سکتے تو یہ چیز بند ہے رمضان میں دروازے جو ہے بند ہے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی فضل کرم ہے اور جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے بھی ایک طرح کا سگنیفیکنس بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کی تعلق سے آتا ہے کہ اس کو آنٹ دروازے ہیں جہنم کی تعلق سے آتا ہے اس کو سات دروازے ہیں تو اس سے علماء لکھتے ہیں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو آنٹ دروازے ہیں اور یہ جو سات دروازے ہیں یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ میری رحمت کبھی بھی میرے غزب پر غالب ہے مطلب رحمت بڑی ہے میری دروازے آنٹ ہے اور جہنم کے دروازے ساتھ ہے مطلب میرا غضب کم ہے حدیث اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو محبت ہے یا رحم ہے اس کے سو حصے کی اور ایک حصہ دنیا میں بات دیا جس کی بنیاد پر چرین پرید انسان جانور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور 99 اپنے لئے اٹھا کے رکھے ہیں رحم کے اور یہ بات بھی اللہ نے طے کر لی اپنے نفس پر میرے غضب پر میری رحمت غالب رہیں گے ہمیشہ یہ بات ہے تو جنت کے دروازے آنٹ ہیں غالب ہیں جہنم کے پر کے اس کے ساتھ لیکن کیا تعلق ہے تو رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے جنت سے وہ یہ ہے یہ جنت میں جانے کا سیزن ہے بولڈن آفر ہے ہم جنت پا سکتے ہیں اور جہنم سے اپنے نجات کر سکتے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے بچا سکتے ہیں اب آپ کا ایک سوال آپ نے بیش میں کیا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ جنت کے دروازے کھولے تو کیا لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے رمضان میں انتخال کرنے والا یاد رکھے رمضان میں انتخال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا اس سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے جو ملتی ہو یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی کہ رمضان کی مہینے میں جنت کی دروازے کھول دی جاتے ہیں تو اس سے لوگ کہتے کی کیونکہ جنت کی دروازے کھول دی جاتے ہیں اس لئے انسان جنت میں سیدھے جائیں گا لیکن ایسا مانا نہیں ہے صرف وہ انسان جو جمعے کی رات یا جمعے کی دن انتخال کرتا ہے اسے عذابِ خبر نہیں ہوں گا یہ حدیث میں اس کے تعلق سے بھی یہ نہیں ہے کہ جمعہ جو انتخال کر سیدھے جنت میں جائیں گا عذابِ خبر سے بچ گیا ایک فیض سے بچ گیا اگلا فیض اس کا پورا حساب کتاب وہ ساری چیز ہے لیکن ایک فیض سے اللہ نے چھوٹ دے دی لیکن رمضان کے تعلق سے ایسی کوئی فضلت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس میں انتخال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا سیوہ یہ کہ جنت کھلی ہے جہنم بند ہے تو لوگ اس سے خیاس کرتے جب کھلی ہے تو اسی میں جائیں گا عمل کرنے والا اور جب بند ہے تو اس سے بچ جائیں گا لیکن ایسی بات نہیں یاد رکھی انسان توحید کے بعد نماز خائم کرے روزہ رکھے اور دین پر عمال کرے سنت کے مطابق کرے تو انشاءاللہ عزیز پھر چاہے وہ رمضان وغیر رمضان اس کے لئے انشاءاللہ سب برابر ہو جائیں گا لیکن بہرحال اسی سے لوگ خیاس کرتے رکھیں ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ ہاں مرتے سیدھا جنت میں جائیں گا فیلحال دی تو نہیں چاہتا کہ آپ سے گفتو کو ختم کروں میں لیکن وقت کی کتنگ دامانی مجھے عزیزت نہیں دے رہی کہ میں اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ اس گفتو کو ہم آگے جاری رکھیں گے ناظرین فیلال وقت ہو چکا ہے آپ سے الویدہ کہنے کا فیلحال صاحب ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے دی تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنی باتوں کو یہی پر ختم کریں لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہمیں جانا ہوگا انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی نشش میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور اپنے روزوں اور اپنی عبادتوں کو اللہ کے لئے ہی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ